شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے فارس اور روم کی دونوں سلطنتوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی اور چونکہ اہل فارس مجوسی تھے اس لیے عرب کے مشرقین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے اور رومی چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا فتح یاب ہونا اچھا لگتا تھا خسرو پرویز بادشاہ فارس اور کیسر روم دونوں بادشاہوں کی فوجیں سرزمین شام کے قریب مار کا اراہ ہو اور غمسان کی جنگ کے بعد اہل فارس غالب ہوئے مسلمانوں کو یہ خبر بڑی گران گزری اور کفار مکہ اس خبر سے مسرور ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب اور رومی نصارہ بھی اہل کتاب اور اہل فارس بھی آتش پرست اور ہم بھی بت پرست ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب ہو گئے اگر ہماری تمہاری جنگ ہوئی تو اسی طرح ہم بھی تم پر غالب ہوں گے اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں غیب کی خبر دی گئی ہے سورہ روم پارہ اکیس کی آیت ایک سے تین ترجمہ کنزل ایمان رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد انقریب غالب ہوں گے چند برس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان آیات کو سن کر کفار مکہ میں یہ اعلان کرا دیا کہ خدا کی قسم رومی اہل فارس پر غلبہ با جائیں گے لہذا اہل مکہ تم اس وقت کے نتیجہ جنگ سے خوشی نہ مناؤ چونکہ بظاہر رومیوں کے فتح یاب ہونے کی اسباب دور دور تک نظر نہ آتے تھے اس لئے ابی بن خلف آپ کے بالمقابل کھڑا ہو گیا اور آپ کے اور اس کے درمیان سو سو اونٹ کی شرط لگ گئی کہ اگر نو سال کے اندر رومی غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق سو اونٹ دیں گے اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابی بن خلف ایک سو اونٹ دے گا اس وقت تک جوا اسلام میں حرام نہیں ہوا تھا خدا کی شان کے ساتھ ہی برس میں قرآن کی اس غیبی خبر کی صداقت کا ظہور ہو گیا اور خالص صلاح ہدیبیہ کے دن سن چھ ہجری میں رومی اہل فارس پر غالب ہو گئے اور رومیوں نے مدائن میں گوڑے باندھیں اور عرائق میں رومیہ نامی شہر بسایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کے سو اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے کیونکہ وہ اس درمیان میں مر چکا تھا حضور سجد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گئے شرط کے اونٹوں کو جو انہوں نے ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کیے ہیں سب صدقہ کر دیں اور اپنی ذات پر کچھ بھی صرف نہ کریں فارس اور روم کی جنگ میں رومی اس درجہ شدست کھا چکے تھے کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی تھی اور بظاہر ان کے فتح یاب ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا مگر ساتھ ہی برس میں رومیوں کو ایسی فتح حاصل ہو گئی کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ غیبی خبر آپ کی صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلامِ الٰہی ہونے کی روشن دلیل ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند سائی ہوئے گی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر سکر کریں ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی ہمارا چینل سبسکرائب پیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اللہ تعالیٰ امام دوستوں کا حمی و ناصر ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ